مناسب نیند مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے نہائید ضروری ہوتی ہے آرام کو یقینی بنانے کے لیے ایک مستقل نیند کے شیڈیول قائم کرنا اور نیند کے لیے سازگار محول بنانا ضروری ہے اگر کسی شخص کو مناسب نیند آتی ہے یعنی اگر وہ فی رات 6 سے 8 گھنٹے پر سکون نیند لیتا ہے تو اس کے جسمانی اور ذہنی صحت پر اس کے مصبتینی کے پوزیٹیو اثرات مرتب ہوتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مناسب نیند نہ لینے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں ہم سب کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جہاں ہم کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کسی اہم تقریب کی تیاری یا محض آرام کرنے کے لیے دن میں صرف چند گھنٹے سو پاتے ہیں کیا ہوگا اگر ہمیں صبح جاگنے کی جد و جہد کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہر وقت بس جاگتے رہیں اگرچہ یہ ایک خواب کی سچ ہونے کی طرح لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے نیند کی نہائیت ضرورت ہوتی ہے وسط انسان اپنی زندگی کا تقریبا ایک تہائی حصہ سونے میں گزارتا ہے اگرچہ یہ وقت زیاہ لگتا ہے لیکن نیند ہماری صحت اور تندرستی کے لیے نہائیت ضروری ہوتی ہے نیند کے دوران ہمارے جسم میں ہرمونز خارج ہوتے ہیں ٹشیوز کی مرمت ہوتی ہے پرانے خولیات ان کی پرانے سیلز کو نئے سیلز سے ریپلیس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیند یاداشت کی سٹیبیلٹی اور کاغنیٹیف فنکشنز میں اہم کردار ادا کرتی ہے نیند پٹھوں کی نشن اما اور چربی کے میٹاملزم میں خاص طور پر جسمانی سرگرمی کے بعد مدد کرتی ہے شروع میں چوبیس گھٹے نہ سونا کوئی بڑی بات نہیں لگتی درحقیقت آپ ٹھیک سے محسوس کر رہے ہوں گے بے خوابی دماغ میں مسولیمبک راستے کو متحرک کرتی ہے دوپمین خارج کرتی ہے اور خوشی کے جذبات اور توانائی میں اضافہ کرتی ہے تاہم چوبیس گھنٹے کے فوراں بعد آپ کا رد عمل آپ کا ریاکشن سلو ہونا سٹارٹھ جائے گا آپ کا دماغ بھولنا شروع ہو جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں ظاہری طور پر آپ نشے میں دکھائی دیں گے اور آپ کی فیصلہ سازی آپ کی ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیتیں مزید کم سے کم تر ہونے لگ جائیں گی دو دن بغیر نیند کے بعد آپ کا جسم بند ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا جسم گلوکوز کو درست طریقے سے میٹابلائز کرنا بند کرتے گا جس سے توانائی کی کمی ہو جائے گا آپ کا رنگ زرد نظر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گے مزید یہ کہ آپ کی جھریاں تک نظر آنے لگ جائیں گی بہتر گھنٹے گزرنے کے بعد نیند نہ آنے کے حقیقی نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا جسم اپنے پروٹین کو توڑنا شروع کر دے گا جس سے پتھوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا اس کے علاوہ مدافتی نظام یعنی کہ آپ کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا جس سے آپ بماری کا زیادہ شکار ہو جائیں گے اگر آپ نیند کے بغیر دو خفتے گزار سکیں گے تو آپ کا مدافتی نظام آپ کا ایمیون سسٹم اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ ایک کومن فلو سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اس سے وفات پا سکتے ہیں دو ہفتوں بعد آپ کے جسم سے تبانائی کے تمام ذرائع ختم ہو جائیں گے اور آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے آپ جتنی دیر تک بغیر سونے کے رہیں گے آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوگا آخر میں مناسب نیند لینے کی اہمیت کو ان چند سائنٹیفک اصولوں کے طور پر بہتر سمجھا جا سکتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق بالہوں کو کمز کم سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے اور نو عمروں کو آٹھ سے دس گھنٹے اور بزرگوں کو کمز کم سات گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے اچھی اور مستقل نیند مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ جسمانی اور جذباتی نتائج کا باعث بنتی ہے جو کہ پوزیٹیو وے میں کام کرتے ہیں جس میں تیزی سے کوئی چیز سیکھنا بہتر طرزیں ملکی کارکردگی اور بہتر جذباتی صحت ایموشنل سٹرنٹ شامل ہے اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شکریہ شکریہ